والیوڈ سلو سکرین پریزنٹنگ اا میسٹیریس ویلیج اس کہانے کی شروعات میں کیلیفورنیا کے کنٹری سائیڈ میں ہمیں چھوٹ اسے ٹاؤن کو دکھایا جاتا ہے جس کا نام میڈوچ ہے آج اس ٹاؤن میں ہر ایک انسان بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہے کیونکہ آج یہاں کا اینول فیسٹیول ہے جس کی ہر کوئی تیاری کر رہا ہے یہی ہمیں پرائیمری سکول کی پرنسپل جل کو دکھایا جاتا ہے جب وہ اپنے آفیس میں ہوتی ہے تو گھڑی میں دس بستیں اور جیسی دس بستیں پورا کا پورا ٹاؤن سو جاتا ہے نہ صرف انسان بلکہ پشو پکشی اور سانس لینے والی ہر ایک چیز اس ٹاؤن کی سو جاتی ہے جل کے ہزبن کو دکھایا جاتا ہے جو اس ٹاؤن تک پہنچ کیا ہوتا ہے جو کی ٹرائیو کر رہا ہوتا ہے اور تبھی اسے بھی نیند آ جاتی ہے جس وجہ سے اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے جس میں اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور اب اس ایکسیڈنٹ والی جگہ پر پولیس کی ٹیم آتی ہے یہاں پر ایک ڈاکٹر بھی ہوتا ہے جس کا نام ڈاکٹر ایلن ہے دراصل وہ اسی ٹاؤن کا رہنے والا ہے وہ کسی کام سے باہر گیا تھا اسے اپنی پتنی کی چنٹ ہے جو اب بھی ٹاؤن میں ہے پولیس ٹاؤن کی طرف کسی کو بھی نہیں جانے دے رہی ہوتی کیونکہ جو بھی ٹاؤن کی طرف جا رہا ہوتا ہے وہ سو جاتا ہے اور اب یہاں پر اس کی ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہوتی ہے جو کی گورنمنٹ کی ڈاکٹر ہے اس ڈاکٹر کا نام سوزین ہوتا ہے سوزین ایلن کو بتاتی ہے جو بھی ٹاؤن کی طرف جاتا ہے وہ سو جاتا ہے اور اب جیسی گھڑی میں چار بستیں پورا کا پورا ٹاؤن ایک بار پھر سے جاگ جاتا ہے کسی کو کچھ نہیں پتا چلتا کہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ کیسے گہری نین میں چلے گئے تھے اب اس گھٹنا کو کچھ دن بیچ جاتے ہیں سب کچھ نومل ہو جاتا ہے پر ایک دن ٹاؤن میں بہت ساری فیمیلز کو پتا چلتا ہے کہ وہ پریگنٹ ہے اس میں کچھ انمیری لڑکیاں بھی ہوتی ہیں اور کچھ ایسی فیمیلز بھی جنہوں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا ہوتا کہ وہ پریگنٹ ہو جائے اور اب یہاں پر ڈاکٹر سوزین آتی ہے جو سب کے سامنے اناؤنسمنٹ کرتی ہے چوبین بچوں کو جنم دے گا گورمنٹ ہر مہینے انہیں تین ہزار ڈالرز دے گی ساتھی ان کا جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ سب کی سب گورمنٹ کرے گی ساتھی بچے ہونے تک جتنا بھی خرچہ ہوگا وہ بھی گورمنٹ کے انڈرکور ہوگا سب کے سب بچے پیدا کرنے کے لئے تیار ہو جاتے ہیں اور جلدی وہ دن آ جاتا ہے جب ان کی ڈیلیوری کا ٹائم ہے ڈیلیوری کے بعد دس بچے پیدا ہوتے ہیں جس میں پانچ لڑکے اور پانچ لڑکیاں ہوتی ہیں لیکن ان میں وہ لڑکی جس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کی جو بیٹی ہوتی ہے وہ زندہ نہیں ہوتی ڈاکٹر سوزین بنا کسی کو بتائے اسے اپنے ساتھ اپنی لیب میں لے جاتی ہے دھیرے دھیرے بچے بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور یہ بچے بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں یہ دوسرے عام بچوں کی طرح نہیں ہوتے اور ایک سال کے بعد ایک لیڈی جب اپنی بیٹی کو کچھ کھانے کے لئے دیتی ہے تو کھانا بہت زیادہ گرم ہوتا ہے جس سے اس کی بیٹی کو گصہ آجاتا ہے اور وہ اپنی موم کو ہپنوسز کر کے ان کے ہاتھ کو گرم گرم پانی میں ڈلوا دیتی ہے جس سے ان کا ہاتھ جل جاتا ہے اور اب جب وہ ڈاکٹر ایلن کے پاس جاتی ہیں تو ڈاکٹر ایلن اس سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا ہاتھ کیسے جلا لیکن وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتی کیونکہ اگر اس نے اپنی بیٹی کی سچائی سب کو بتائی تو ہو سکتا ہے کہ گورمنٹ اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ لے جائے لیکن اس کے بعد وہ بہت زیادہ ڈپریس ہو جاتی ہے اس کے پاس جنے کے لئے کوئی بھی کارن نہیں بستا اور جلدی اس کی مرتی ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے اسی طرح سے سات سال بھی چاہتے ہیں اور یہ جو بچے ہوتے ہیں بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہے حالانکہ جن کے بھی گھر میں بچے ہوتے ہیں ان کے گھر میں عجیب عجیب سی گھٹنائے ہوتی ہیں لیکن کوئی بھی ماں باپ اس بات کو ایکسیپٹ کر نکلے تیار نہیں ہوتے کہ ان کے بچے نومل نہیں ہیں وہ خطرناک ہے سات سال کی عمر میں سب اپنا اپنا جوڑا بنا لیتے ہیں لیکن اس میں ایک بچہ کیلہ ہوتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ کی جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ زندہ نہیں تھی اب یہ سب کے سب بچے اپنی آئی چیک اپ کروانے کے لے جاتے ہیں اور تب ہی ڈاکٹر سے گلتی سے ایک لڑکی کی آنکھ میں لگ جاتی ہے جس سے اسے گصہ آتا ہے اس کی آنکھیں پوری طرح سے لال ہو جاتی ہے اور وہ اپنی ہپنوسیس کی پاور سے ڈاکٹر کے ہاتھوں سے اسی کو ہرٹ کرواتی ہے وہیں جل جو سکول کی پرنسپل ہے وہ ڈاکٹر ایلن کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں ان بچوں کو سپیشل کلاس دینی چاہیے انہیں اچھے سے گائیڈ کرنا چاہیے باقی انہیں ایک بہتر زندگی مل سکے لیکن ڈاکٹر ایلن اس کا ساتھ دینے سے منع کر دیتے ہیں جل کا بھی ایک بچہ ہوتا ہے جو انہی نو بچوں میں سے ایک ہے جس کی پارٹنر پیدا ہوتے ہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلی گئی تھی اب کیونکہ اس کی پارٹنر نہیں ہوتی اسی لئے وہ جل کے ساتھ اچھے سے بانڈ بنا پاتا ہے اور اب اگلے دن جل کا بیٹا اس جگہ جاتا ہے جہاں پر اس بچی کو دفنائے گیا تھا وہاں پر اس بچی کی موم بھی ہوتی ہے حالکہ اس کی شادی نہیں ہوئی تھی اس کے بعد بھی اس نے اس بچی کو جنم دیا تھا لیکن آج بھی یہ اپنی بچی کو کھونے کے گم کو بھلا نہیں پائی ہوتی اسی لئے بہت زیادہ دکھی ہوتی ہے اب اس لیڈی کے جانے کے بعد یہاں پر ڈاکٹر ایلن آتے ہیں جو جل کے خاص بیٹے کو بتاتے ہیں کہ یہاں پر اس بچی کو نہیں دفنائے گیا تھا جل کا بیٹا کہتا ہے کہ مجھے اس کی موت کا بہت زیادہ دکھ ہے وہ اس کے لئے اپنے دل میں دیاز سمپتھی دکھاتا ہے جو سن کر ڈاکٹر ایلن کو اچھا لگتا ہے اور وہ تیہ کرتا ہے کہ وہ ان نو بچوں کو پڑھائے گا دراصل آس سے پہلے ان نو بچوں میں سے کسی نے بھی کسی کے لئے بھی سمپتھی نہیں دکھائی ہوتی اور اب وہ انہیں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں لیکن تب ہی جل ڈاکٹر ایلن کو بلاتی ہے اور جب وہ کلاس روم سے بھار جاتے ہیں تو وہاں پر ایک ہاؤس کیپنگ والا آدمی آتا ہے جو ان نو کے نو بچوں کو کوسنا شروع کر دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ گاؤں میں جتنی بھی گھٹنائے ہوتی ہیں ان سب کے پیچھے تم ہی ہو اور وہ ان بچوں میں سے ایک کو جھاڑو سے ہٹ بھی کر دیتا ہے اور سب بچوں کو لگتا ہے کہ یہ ان کے لئے خطرہ ہے سب بچوں کی آنکھیں چمکنے لگتی ہے لیکن جل کے بیٹے کی آنکھیں نہیں چمکتی وہ اب بھی پوری طرح سے نومل ہوتا ہے وہ اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے اور اب یاد بچے مل کر اس کے دماغ کو کنٹرول کر کے اسے مار دیتے ہیں اور اب ڈاکٹر ایلن اور جل دونوں بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں اسی لئے ڈاکٹر ایلن ڈاکٹر سوزین کے پاس جاتے ہیں جو اس کیس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہوتی ہے اور وہ ڈاکٹر ایلن کو بتاتی ہے کہ ایسا صرف تمہارے ٹاؤن میں نہیں ہو رہا ان کی پوری دنیا کے الگ الگ حصوں میں چھوٹے چھوٹے گاؤں اور قصبوں میں اس طرح کی گھٹائے ہو چکی ہے جہاں پر صبح دس بجے اچانک سے پورا کا پورا گاؤں سو گیا اور چار بجے جھاگ گیا اور کچھ دنوں بعد وہاں کی جو لڑکیاں تھی وہ پریگنٹ ہو گئی اور انہوں نے بھی اسی طرح کے بچوں کو جنم دیا جن کے اندر سائیکیک پاور تھی جو اپنی پاور سے کسی کی بھی مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں ڈاکٹر سوزین کا یہ بھی ماننا ہوتا ہے کہ ان بچوں کے اندر کہیں نہ کہیں ایلینز نے اپنا قبضہ کر رکھا ہے وہ دھیرے دھیرے اس پوری دنیا میں اپنا قبضہ کر لیں گے اس کے بعد وہ ایلین کو نیچے اپنی لیب میں لے جاتی ہے جہاں پر وہ اسے ایک باڈی دکھا دی ہے جو اسی بچے کی تھی جس کی پیدا ہوتے ہی مرتی ہو گئی تھی یہ بچہ پوری طرح سے ایلین کی طرح دکھ رہا ہوتا ہے اور اب ڈاکٹر سوزین ڈاکٹر ایلین کو کہتی ہے کہ ان بچوں کو جنہیں تم کلاس دے رہے ہو کبھی بھی انہیں اپنا مائنڈ ریڈ مت کرنے دینا کیونکہ اگر انہوں نے تمہارے مائنڈ کو تمہارے تھوٹس کو ریڈ کر لیا تو انہیں میرے بارے میں پتا چل جائے گا کہ میں کس چیز پر ریسرچ کر رہی ہوں سب سے پہلے میں ثابت کرنا چاہتی ہوں کہ ان بچوں کی باڈی کے اندر ایلینز ہیں اس کے بعد میں دنیا کے سامنے اس پوری تھیری کو لے کر آوں گی ڈاکٹر ایلین اس کی بات کا جواب دی بنا وہاں سے چلا جاتا ہے کیونکہ وہ اس سے ناراض ہے اس نے اتنے سالوں تک سب سے سچائی چھپا کر رکھی اور اب وہ انہیں نو بچوں میں سے ایک لڑکی کے کمرے میں جاتا ہے وہ ایلین سے کہتی ہے کہ اب ہمیں کوئی بھی نہیں روک سکتا اور جلدی ہم سب کے سب اپنے اپنے پریوار کو چھوڑ کر بان میں رہیں گے ایک ساتھ اور اگر کسی نے ہمیں روکنے کی کوشش کی تو اس کا انجام پورا ہو سکتا ہے وہ سب بچے بان میں رہنے کے لئے چلے جاتے ہیں جل اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ تم ان سے الگ ہو تمہیں ان کے ساتھ بان میں رہنے کے لئے نہیں جانا چاہیے لیکن وہ اپنی موم کی بات نہیں سنتا اور ان بچوں کے ساتھ رہنے کے لئے چلا جاتا ہے اگلے دن یہاں پر ایک آدمی اپنی بیٹی کو ڈھونڈتے ہوئے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں میرے ساتھ گھر چلنا ہوگا میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں پر تب ہی یہاں پر جو باقی کے بچے ہوتے ہیں وہ اس کے مائنڈ کو کنٹرول کر کے اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ کروا دے دیں جس سے اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور اب اگلے دن ڈاکٹر سوزین ڈاکٹر ایلن کے پاس آتی اور کہتی ہے کہ گورمنٹ اور ملٹری نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اس طرح کے سبھی بچوں کو مار دیا جائے گا اگلے دن یہاں پر ملٹری پہنچ جائے گی اسی لئے گاؤں والے گاؤں کو کھالی کر رہے ہیں ڈاکٹر ایلن سبھی بچوں کے پاس جاتا ہے لیکن جلدی ان سے بات کر کے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ان بچوں کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ یہ اس کی بات سمجھنے والے نہیں ہیں ان میں سے کسی کو بھی گورمنٹ یا آرمی کی کسی بھی پلان کے بارے میں پتا نہ چلے یہاں پر چرچ کے فادر آتے ہیں جو دور سے ایک بچے پر نشانہ لگاتے ہیں پر اس سے پہلے کی وہ اس بچے کو مار پاتے ہیں ان کے پیچھے چار بچے ہوتے ہیں جنہوں نے انہیں دیکھ لیا ہوتا ہے اور اب چاروں مل کر فادر کے مائنڈ کو کنٹرول کر کے ان کی جان لے لیتے ہیں جس بات سے پورا کا پورا ٹاؤن بہت گسے میں آ جاتا ہے وہی ہمیں ڈاکٹر سوزین کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے ریسرچ کے پیپرس لے کر یہاں سے جا رہی ہوتی ہے تب ہی اس کے سامنے تین بچے آ جاتے ہیں جس میں سے ایک جل کا بیٹا بھی ہے سوزین اپنے دماغ کو کنٹرول کرتی ہے تاکہ وہ اس کے تھوٹس کو اس کے وچاروں کو نہ پڑ سکیں اور اب یہ تینوں بچے سوزین کے ساتھ اس کی لیب میں جاتے ہیں جہاں پر جل کا بیٹا دیکھتا ہے کہ اس بچے کی جو کی اس کی پارٹنر تھی جس کی پیدا ہوتے ہی مرتی ہو گئی اس کی باڈی اب بھی وہاں پر ہے جو دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں سب بچوں کو ڈاکٹر سوزین پر بہت گصہ آتا ہے یہ اس کے مائنڈ کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کے بعد اسے بھی مار دیا جاتا ہے وہی ڈاکٹر ایلن کے ساتھ سب کو پتا چل چکا ہے کہ یہ بچے شیطان ہے اسی لئے ڈاکٹر ایلن تیہ کرتا ہے کہ وہ ان سب بچوں کو مار دے گا وہ اپنی گاڑی میں بہت سارا ویسپوٹک رکھتا ہے ساتھی وہ اپنے پلان کے بارے میں جل کو بھی بتاتا ہے جل کہتی ہے کہ تم میرے بیٹے کو مت مارنا کیونکہ وہ باقیوں سے الگ ہے اس کے دل میں رحم ہے پیار ہے وہ دوسروں کے لئے فیلنگز رکھتا ہے ڈاکٹر ایلن اس کی بات نہیں مانتا اور اسے کمرے میں بند کر کے وہاں سے چلا جاتا ہے وہیں باہر دکھایا جاتا ہے جہاں پر آمی اور پولیس آ چکی ہے جو بان کے بھار ہوتے ہیں اور ان کے سامنے اب بہت سارے پچے ہیں لیکن یہ بچے ان کے مائن کو کنٹرول کر کے انہیں آپس میں لڑوا دیتے ہیں اسی لئے پولیس اور آمی ایک دوسرے پر گولیاں چلانا شروع کر دیتی ہے وہیں اب ان سب بچوں کی کلاس کا ٹائم ہو جاتا ہے جو ڈاکٹر ایلن لیتے ہیں ڈاکٹر ایلن آج ایک بریف کیس لے کر ان کی کلاس لے نکلے جاتے ہیں اسی بریف کیس کے اندر ویسپوٹک ہے اسے کلاس میں پہنچنے کے بعد وہ آن کر دیتے ہیں لیکن اب وہ جل کے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم باہر جاؤ دراصل وہ نہیں چاہتے کہ جل کا بیٹا بھی مارا جائے کیونکہ وہ دوسروں سے الگ ہے یہاں پر جو آٹھ بچے ہوتے ہیں انہیں ڈاکٹر ایلن پر شک ہو جاتا ہے اس کے بعد سب کے سب ایک ساتھ مل کر ان کا مائنڈ ریڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تب یہاں پر جل اپنے بیٹے کے ساتھ آ جاتی ہے اور اب یہاں پر ایک لڑکی جل کا دماغ بھی ریڈ کرنے کی اسے ہپنوسس کرنے کی کوشش کرتی ہے یہ دیکھ کر جل کے بیٹے کو گس ساتھ آئے اور وہ اسے دھگا دے کر نیچے گرا دیتا ہے ایلن جل سے کہتا ہے کہ تم جلدی سے یہاں سے اپنے بیٹے کو لے کر نکل جاؤ وہ اپنے بیٹے کے ساتھ بھار آ جاتی ہے اور اب یہ آٹھوں کے آٹھ بچے کسی بھی قیمت پر ایلن کا دماغ پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن بار بار وہ اپنے دماغ میں دیوار کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے پر فائنلی یہ اس کی دماغ میں دیکھ لیتے ہیں کہ بریف کیس کے اندر بامب ہے پر اب بہت دیر ہو چکی ہے اگلے پر ایک بلاسٹ ہوتا ہے جس میں ڈاکٹر ایلن کے ساتھ آٹھوں بچے بھی مارے جاتے ہیں لیکن جل اور اس کا بیٹا بچ گئے ہیں جل اپنے بیٹے سے کہتی کہ ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے جہاں پر تمہیں اور مجھے کوئی بھی نہ پہچانتا ہو اور یہ دونوں کے دونوں گاڑی سے اس ٹاؤن کو چھوڑ کر نکل جاتے ہیں اور اسی کے ساتھ یہ کہانی یہی پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی